ہیلو دوستو میں لوٹ کے آ چکا ہوں مارسیل گوٹ کے ایک نیو اپیسیوڈ کے ساتھ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ ہمارے بیک اپ چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے ہم نے اب تک دیکھا کہ سو فینگ اور گوبو جیبو فینگ کے پیچھے پیچھے فیف لیول تک پہنچ جاتے ہیں اور تب ہی جیبو فینگ اور سو فینگ کا فائد ہونے لگتا ہے تب ہی آخری میں ہم نے دیکھا تھا کہ سو فینگ جیبو فینگ کی طرف اپنے توم پہ پائے ہوئے وہ سکرائب ٹیکنیک کو استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس اپیسیوڈ کے شروعات میں ہمیں دکھا جاتا ہے سو فینگ اس توم پہ پائے ہوئے سکرائب ٹیکنیک وائٹ ٹائگر سٹائک جیبو فینگ کی طرف کر دیتا ہے جس کو دیکھ کے گوبو بھی کہنے لگتا ہے یہ کیا ہے اور تب ہمیں نیکسین میں جیبو فینگ کو دکھا جاتا ہے جو پہلے پہلے اس ایٹک کو دیکھے اس ایٹک کو بہت ہی معمولی سمجھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں اس ایٹک کو بہت ہی آسانی سے ڈیسٹروئ کر سکتا ہوں تب ہی وہ ایٹک جیبو فینگ کو ہٹ کر جاتا ہے تب ہی اس کا پاور کو محسوس کر کے جیبو فینگ بھی بہت ہی حیران ہو جاتا ہے تب ہی ادھر ایک بہت بہت بڑا بلاس ہوتا ہے اور جس کا ایمپیک اوزور ڈیمن ٹاور کے بار بھی ہوتا ہے اور تب ہی اتنا بڑے پاور کے ایمپیک کو دیکھے ایک سپیریٹ ماسٹر گیل کا میمبر اپنے ایلڈر کو بلانے لگتا ہے تب ہی سپیریٹ ماسٹر گیل کے ایلڈر سوچنے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا ایٹک کس نے کیا ہوگا اور تب ہی ہمیں ٹاور کا اندر کا سین دکھا جاتا ہے جیدر جیبو فینگ بہت ہی خائل ہوا ہوتا ہے تب ہی جیبو فینگ شو فینگ کو کہنے لگتا ہے تم کون ہو تب ہی شو فینگ اسے کہنے لگتا ہے میں وہ پرسن ہوں جو اس ٹیس کو ختم کرنے والا ہے تب ہی جیبو فینگ بہت ہی خوشے میں شو فینگ کو کہنے لگتا ہے تمہیں کیا چاہیے اگر تم نے مجھے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جی کلین تمہیں نہیں چھوڑے گا تب ہی شو فینگ جیبو فینگ کو کہنے لگتا ہے میں اگر تمہیں زندہ چھو دوں تو کیا جی کلین مجھے زندہ چھوڑے گا تب ہی شو فینگ اسے ماننے کے لئے آگے بڑھتا ہے مگر گوبو اسے روک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے بردر شو فینگ اسے زندہ چھوڑ دو اور تب ہی شو فینگ گوبو کا بات سن کے جی بو فینگ کو زندہ چھوڑ دیتا ہے تب ہی شو فینگ جی بو فینگ کو کہنے لگتا ہے تم ادھر روحو اگر تم اوپر آنے کی کوشش کرو گے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں اور یہ کہے کہ شو فینگ اور گوبو فینگ آگے بڑھنے لگتا ہے اور تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے شو فینگ اور گوبو تھوڑا آگے آکے ان لوگوں کو ایک ٹرپ دکھائے جاتا ہے مگر شو فینگ اور گوبو بہت ہی آسانی سے اس ٹرپ کو کلیر کر لیتے ہیں تب ہی گوبو سوچنے لگتا ہے فیف لیبل اتنا بھی ہارٹ نہیں ہے تب ہی شو فینگ گوبو کو دیکھ کے سوچنے لگتا ہے اس نے تو بہت ہی آسانی سے اس ٹرپ کو پار کر لیا مگر ادھر تو بہت ہی سپریٹ پریسر ہے اور تب ہی گوبو فینگ شو فینگ کو کہنے لگتا ہے برادر شو فینگ کیا میں آپ کو پوچھ شکتا ہوں اس ٹیکنک کے بارے میں جس کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے جیبو فینگ کے سامنے استعمال کیا تھا اس ٹیکنک نے تو جیبو فینگ کا دیوائن آئٹیم کو بھی ڈیسٹرائی کر دیا تب ہی شو فینگ کہنے لگتا ہے میں بھی اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا میں قسمت سے اس ٹیکنک کو سیکھ گیا مگر تم کیا دیوائن آئٹیم کے بارے میں کہہ رہے ہو تب ہی گوبو شو فینگ کو کہنے لگتا ہے برادر آپ کیا اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تب ہی شو فینگ کہتا ہے میں نہیں جانتا مگر دیکھنے میں لگتا ہے وہ بہت ہی پاورپل ہوگا تب ہی گوبو شو فینگ کو کہنے لگتا ہے دیوائن آئٹیم بہت ہی پرائز لیس ٹریزر ہوتا ہے جس کے اوپر بہتی میجک انشانمن ہوتا ہے جو اس کے یوزر کو پروٹیک کرتا ہے اور کوئی بھی مارشل ٹیکنک بھی اس کے پاور کے سامنے کمپیر نہیں ہو سکتا ہے اور آپ جوانیو ریلیم میں پیک میں ہوتے ہو تو اور دیوائن آئیٹیم میں ماسٹر ہی کر لیتے ہو تو سٹرانگ سے بھی سٹرانگ تیانیو ریلیم کا بندہ بھی آپ کو دیویٹ نہیں کر سکتا ہے تب ہی گوبو کا بات سن کے شیفنگ گوبو کو کہنے لگتا ہے یہ تو انبیلیبل ہے اور اپنے من میں سوچنے لگتا ہے ساید اس کی وجہ سے ہی میرا خوائیٹ ٹائگر سٹرائک نے گوبو کے بیریئر کو توڑنے میں بہتی مشکل ہوئی اور کمپلیٹلی دیسٹرائی بھی کر نہیں پایا تب ہی گوبو شیفنگ کو کہنے لگتا ہے ایسا ٹریزر بہتی ریئر ہوتا ہے زیکن کے پاس ہی کسی ایسے ڈیوائن آئیٹیم میں اور یہ تھرون آرمر اگر جیبو فینگ کا بڑا بھائی خود پہنتا تو یہ تو بہتی مشکل ہو جاتا اور اس کو تو ایلڈر بھی درتے ہیں سپیرت ماسٹر گل کے اور اس نے تو اپنا تھرون آرمر اپنے بھائی جیبو فینگ کو دے دیا تھا اس کا مطلب وہ اپنے بھائی کو بہتی پیار کرتا ہے اس لیے ہی میں نے تم کو اسے زندہ سور دینے کو کہا تھا تبھی شو فینگ گو بھو کی بات سن کے گو بھو کو تھینکس کرتا ہے تبھی ہمیں دکھا جاتا ہے شو فینگ اور گو بھو سکس لیول میں انتر ہو جاتے ہیں مگر گو بھو سکس لیول کا پریشر کو ہندل نہیں کر پاتا اور اجھے تھوڑا مشکل ہونے لگتی ہے تبھی شو فینگ گو بھو کو پکڑ لیتا ہے اور گو بھو کو کہنے لگتا ہے برادر گو بھو آپ کیا ٹھیک ہے تب ہی گوبو شوپنگ کو دیکھ کے کہنے لگتا ہے تم تو بہت ہی سٹرونگ ہو اس لیبل کا سپریٹ پریشر بھی تم کو کچھ نہیں کر پا رہا ہے مگر میری ایبیلیٹی لیمیٹے تھے ساید میں اور اوپر نہ جا پاؤں اور کہنے لگتا ہے مجھے فیف لیبل میں لے چلو تب ہی ہمیں نیکشن میں دکھا جاتا ہے شوپنگ گوبو کو فیف لیبل میں لے آتا ہے اور گوبو کو ایک جگہ پہ بیتھا دیتا ہے اور گوبو کو کہنے لگتا ہے برادر گوبو آپ اپنا خیال رکھنا اور شوپنگ ادھر سے جانے لگتا ہے مگر گوبو کہنے لگتا ہے کہ برادر شوپنگ ہنڈرٹ یار سے اب تک کوئی بھی سیبل لیبل میں پہنچ نہیں پایا ہے اور جس نے کوشش کی وہ اپنے زندگی کو گھبا چکا ہے یا پوری طرح سے خیال ہو چکا ہے مگر میں جانتا ہوں آپ بہتی سٹرونگ ہیں مگر آپ اپنا خیال رکھنا تب ہی شوپنگ گوبو کو کہنے لگتا ہے تم سنتا مت کرو میں خود کو اتنا پورس نہیں کروں گا اور تب ہی شوپنگ سکھ لیبل کی طرف جانے لگتا ہے اور تب ہی ہمیں تاورگر باہر کا سین دکھا جاتا ہے جدھر لوگ کہنے لگتے ہیں 5Ⅴ لیبل میں 2 بندے ہیں شاید وہ گوبو اور جیبو فینگ ہوں گے تب ہی دوسرا بندہ کہنے لگتا ہے دیکھو 5Ⅴ لیبل میں 2 بندے ہیں اور ایک بندہ شاید 4Ⅴ لیبل میں آنے والا ہے مگر دوسرا بندہ کہنے لگتا ہے ٹھیک سے دیکھو شاید وہ 4Ⅴ لیبل میں نہیں جا رہا ہے وہ تو 6Ⅴ لیبل میں جا رہا ہے اور تب ہی اُدھر سارے لوگ بہتی حیران ہو جاتے ہیں تب ہی ایک بندہ کہنے لگتا ہے فائنلی اس بار کوئی تو اس لیویل میں جانے والا ہے تب ہی دوسرا بندہ کہنے لگتا ہے وہ بندہ گوگو فینگ یا جیبو فینگ میں کون ہوگا اور تب ہی ہمیں نیکسین میں دکھا جاتا ہے سو فینگ سکس لیویل میں پہنچ چکا ہے اور ادھر بیٹھ کے اپنے سپیریشیل فوٹ کے سید کو دیکھنے لگتا ہے کہنے لگتا ہے وہ لوگ شہی تھے اس جگہ کے سپیریٹ پریسر نے میرے سپیریشیل سید کو گروہ کرنے میں بہتی زلدی سے مدد کی ہے اور تھوڑی دنوں بات ہی یہ کمپلیٹلی گروہ ہو جائے گا دینگ دینگ تھوڑی دن اس کے لیے انتظار کرو اور تب ہی ہمیں نیکس دن کا سین دکھا جاتا ہے جدھر بہت سارے سپیٹ ماسٹر گل کے میمبر بار آشکے ہیں اس تاور سے اور ان لوگوں کے ایلڈر اس میمبر کو کہنے لگتے ہیں اس تیسٹ کا ریزل کیا ہے تم لوگ زلدی زلدی سے ہمیں بتا تب ہی ان دونوں میمبر کے بات سن کے ان لوگوں کا ایلڈر بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم لوگ کیا کہہ رہے ہو سکس لیول میں جانے والا بندہ سپیٹ ماسٹر گل اور زی کلین کا بندہ نہیں ہے وہ کیا آؤٹسائیڈر ہے تب ہی ان لوگوں کا ایلڈر ان دونوں کو کہنے لگتا ہے تم کیا جانتے ہو وہ بندہ کدھر سے آیا ہے اور اس کا نام کیا ہے تب ہی وہ بندہ اپنے ایلڈر کو کہنے لگتا ہے اس کا نام سوپینگ ہے مگر میں نہیں جانتا وہ کدھر سے آیا ہے مگر اس نے ہمارے سپیٹ ماسٹر گل کو بہتی مدد کی ہے تب ہی دوسرا بندہ کہنے لگتا ہے تھارڈ لیول میں جب زی کلین کے بندے ہم کو ٹرپ کر کے ایلڈر ہی روکنا چاہتے تھے تو اس نے ہمارا ہیلپ کیا تھا وہ ہیلپ نہیں کرتا تو ساید ہم ایلڈر زندہ ہی نہیں بچ سکتے تھے تب ہی اس بندے کا بات زی کلین کا ایلڈر بھی سن لیتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے تم کیوں چھوٹ کہہ رہے ہو ہمارے بندے بھی ادھر انجر ہوئے ہیں تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو اور تب ہی سپیٹ ماسٹر گل کا ایلڈر کہنے لگتا ہے اس ٹیسٹ کو ختم ہونے دو اس کے بعد ہی ہم اس کے بارے میں انبیسٹیگیٹ کریں گے مگر اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہ تینوں کتنے دیر ادھر رہ سکتے ہیں اور اپنا سپیٹ فوٹ کو گرو کر پاتے ہیں یا نہیں اور تب ہی ہمیں تیسرے دن کا سین دکھائے جاتا ہے تب ہی کوئی کہنے لگتا ہے فورڈ لیویل سے کوئی باہر آ رہا ہے کیا وہ شو فینگ ہے تب ہی ہمیں دکھائے جاتا ہے فورڈ لیویل سے زی کلین کا میمبر جی بو فینگ باہر آ رہا ہے جی بو فینگ بہت ہی گشتے میں تھا اور جی بو فینگ کو دیکھ کے اس کا ایلڈر بھی بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور تب ہی زی کلین کا ایلڈر جی بو فینگ کی طرف دیکھ کے کہنے لگتا ہے اس کے پاس ٹرون آرمر بھی تھا وہ کیو فورڈ لیویل میں ہی رک گیا اور تب ہی وہ لوگ ادھر سے جانے لگتے ہیں مگر پیچھے سے سپیٹ ماسٹر گل کا ایلڈر اسے کہنے لگتا ہے تم لوگوں کا دیوائن آئیٹیم کیا پاورفل نہیں ہے تب ہی زی کلین کا ایلڈر سپیٹ ماسٹر گل کے ایلڈر کے اوپر بہت ہی گششے میں آ جاتا ہے اور اسے کھوڑ کے دیکھنے لگتا ہے اور تب ہی تھوڑی دیر بعد گوبو بھی باہر آ جاتا ہے تب ہی گوبو کو دیکھ کے زی کلین کے بندے بھی بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں سپیٹ ماسٹر گل اور زی کلین کے دو سٹرونگ بندے بھی ٹپ میں نہیں آ سکے اس بار مگر شاید وہ سو فینگ نام والا بندہ آ گیا جو تاور کی اوپر کی طرف دیکھے سوچنے لگتا ہے سو فینگ تم نے تو کر ہی دیا تب ہی پیچھے سے اس کا ایلڈر اس گوبو کو پکرنے لگتا ہے تب ہی گوبو پیچھے دیکھے کہنے لگتا ہے ایلڈر لی اب ادھر کیا کر رہے ہیں تب ہی ایلڈر لی گوبو کو کہنے لگتا ہے تم کیا سو فینگ کو ملے ہو تب ہی گوبو ایلڈر لی کو کہنے لگتا ہے ہاں میں سو فینگ سے ملا ہوں وہ بہتی سٹرونگ ہے مگر میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا اوپر جا پائے گا اور اس نے ہم کو ہیلپ کیا ہے زی کلین کے اگینس تب ہی ایلڈر کہنے لگتا ہے تب ہی ایلڈر کہنے لگتا ہے جو بھی ہو سوپینگ آج سے ہمارے سائید ہے ہم کو سوپینگ جیسے پاورفل لوگ ہمارے سائید میں چاہیے ہوگا تب ہی ہمیں نیکسین میں دکھا جاتا ہے تاور کے اندر سوپینگ کا سپریٹ فوڈ کمپلیلی گروز چکا ہے تب ہی اچانک سے سوپینگ کو کچھ ہونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ فیلنگ کیسا ہے تب ہی سوپینگ اپنے سپریٹ کمپاس کی طرف دیکھنے لگتا ہے جو اوپر کی طرف اشارے کرنے لگتا ہے تب ہی سوپینگ اس کمپاس کو دیکھ کے کہنے لگتا ہے کیا ادھر سیون لیول بھی ہے اور تب ہی سوپینگ کہنے لگتا ہے ساید میرے اوپر ہی ادھر جانے کا راستہ ہے تو سوپنگ تھوڑا سوچ کے کہنے لگتا ہے مگر اوپر تو سٹھ ہے ادھر جانے کا راستہ ادھر کیسے ہو سکتا ہے اور میں تین دن سے ادھر ہوں مگر ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ادھر بھی ایک لیبل ہو سکتا ہے ساید ادھر جانے کا کوئی ٹریک ہوگا اور تب ہی سوپنگ کے دیماغ میں کچھ آئیڈیا آ جاتا ہے اور سوپنگ کہنے لگتا ہے ڈینگ نینگ نے ایک بار مجھے کوئی اشورہ وارڈ کا مینچون کیا تھا اگر میں اس کو ادھر ریوائب کرلوں تو ساید وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے مگر میں اس سپیریٹ پوٹ کو کیسے استعمال کروں تب ہی سوپنگ اس سپیریٹ پوٹ میں ایک سپیریٹ پوٹ کھا لیتا ہے اور ادھر ہمارا اپیسیوٹ ان ہوتا ہے ٹینکیو